دیگر اخبارات اور میکزین اور ویب سائٹ سے پیش ہے پروگرام یہ کیا لکھتے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم دوسرے اخبارات سے خبریں نقل کرتے ہیں ان کے حوالے کے ساتھ میں اخبار ڈان میں ایک خبر چپی ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے پاکستانی کرکٹر اور ٹی وی میزبان شوہ ملک نے کہا ہے کہ نہ صرف ان کے اور ان کی اہلیہ بلکہ پوری دنیا کے جوڑوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور شاید ہی کوئی ایسا شایدی شدہ جوڑا ہے جن کے درمیان کبھی اختلافات نہ ہوئے ہوں شوہ ملک نے مذکورہ بیان اہلیہ ثانیہ مرزا سے کشیدہ تعلقات اور طلاق کی حفاؤں سے مطالق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں دیا ہے اخبار لکھتا ہے کہ شوہ ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان گزشتہ چھ ماہ سے کشیدہ تعلقات اور طلاق کی حفاؤں گردش میں ہیں اور کافی عرصے سے دونوں نے ایک ساتھ سوشل میڈیا اور با کوئی تصویر یا تازہ ویڈیو شیئر نہیں کیا ہے البتہ دونوں کو اردو فلکس پر ٹاک شو کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور ساتھی نومبر میں شوہ ملک نے ثانیہ مرزا کو سالگرہ کی مبارک بات بھی پیش کی تھی جس کے بعد دونوں کے درمیان اختلافات ختم ہونے کی خبریں بھی سامنے آئی تھی لیکن ایسا نظر نہیں آیا تاہم دونوں نے گزشتہ چھ ماہ کے دوران اختلافات و طلاق کی خبروں پر کوئی وضاحت نہیں کی ہے اور اب اید الفتر کے موقع پر شوہ ملک نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ان کا درمیان اختلافات نہیں ہیں شوہ ملک نے اید الفتر کے موقع پر جیو نیوز کے سپورٹس شوئر میں شرکت کی جہاں انہوں نے کرکٹ سمیز ذاتی زندگی سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی دیئے کرکٹر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اید الفتر کے موقع پر اہلیا اور بچہ ان سے دور ہے اور انہوں نے خواہ ظاہر کی کہ کاش وہ ان کے ساتھ عید مناتے شوہ ملک نے بتایا کہ شادی سے قبل وہ جب کرکٹ کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتے تھے تو والدہ اور بہن بھائیوں کو عید کے موقع پر یاد کرتے تھے اور اب شادی کے بعد وہ نہ صرف والدہ اور بہن بھائیوں بلکہ اہلیا اور بچے کو بھی یاد کرتے ہیں شوہ ملک کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کی اہلیا کا تعلق دوسرے ملک سے ہے اور ان کے وہاں بھی مصروفیات ہیں اس لیے ہر سال ممکن نہیں ہو پاتا کہ ہم تمام دن ایک ساتھ گزاریں ثانیہ مرزا سے اختلافات اور علاہدگی کے سوال پر انہوں نے مبہم انداز میں بتایا کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے وہ اپنی اپنی مصروفیات کی ولی سے ایک ساتھ نہیں ہے انہوں نے واضح طور پر ایسا نہیں کہا کہ ان کی علاہدگی یا طلاق کی خبریں بے بنیادیں تاہم انہوں نے سوال کیا کہ دنیا میں ایسا شادی شدہ کون سا جوڑا ہے جن کے درمیان اختلافات نہیں ہوتے شوہ ملک نے دلیل دی کہ دنیا کی تمام بیویوں شوہروں کے تعلقات کے درمیان پتار چڑھا آتا ہے اور سمیت تمام مشہور جوڑوں کے تعلقات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سانیہ مرزا نے انہیں انسٹاگرام پر ان فالو نہیں کیا ہے اور یہ خبر انہیں آج مل رہی ہے کہ اہلیا نے انہیں ان فالو کر دیا ہے ان کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے کے دوران دونوں میاں بیوی اس لیے ایک ساتھ نہیں نظر آئے کیونکہ دونوں کو اپنے اپنے ملک میں کچھ مصروفیت تھی شوہر ملک کا کہنا ہے کہ وہ اب بیٹے سے یومیا دوبارہ ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں جبکہ ان کے بیٹے کو بیڈمنٹن کھیلنے کا زیادہ شوق ہے لیکن وہ انہیں نہ تو کرکٹ کھیلنے کو کہتے ہیں اور نہ ہی پریٹنس کھیلنے کا دباؤ ہے انہوں نے تاثر دیا کہ ان کے اور سانیہ مرزا کے کسی طرح کے کوئی سنجیدہ اختلافات نہیں ہیں وہ اپنی اپنی مصروفات کی وجہ سے الگ ہیں تہاں انہیں نے واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ ان کے درمیان کوئی تنازیات نہیں ہیں شوہر ملک اور سانیہ مرزا نے تیرہ سال قبل اپریل دوہزار دس میں شادی کی تھی شادی کے بعد دونوں کھلاری اپنے اپنے ملک کیلئے کھلتے رہے شادی کے آٹھ سال بعد تیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو ان کے کیاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی شادی کی پیدائش ہوئی موسیقی